موسیقی اسلام علیکو ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ خوشحال اور عباد ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو خوشحال اور عباد رکھیں مسید تو پرشانی ہوگا ہم اور بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں آمین سوم آمین اس دعا کے ساتھ میں اپنے ملاک شروع کرتی ہوں لیکن سب سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیس میری ویڈیو کو فل واج کیجئے گا لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور اچھے اچھے کمرس کیجئے گا اور نئے آنے والے میری ویڈیو کو لائک کریں تو سبکرائب بھی ضرور کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ آج میں مسور کی دال بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں ایک کپ دال میں نے لیا واش کر کے میں نے اسے پریشوکر میں ڈالا ہے اس میں چار سے پانچ میں نے لسن کی طوریوں ڈالی ہے آدھا ٹی سپون میں نے اترک ڈالا ہے نمک ڈالا ہے ڈیڑھ ٹی سپون اور لال مرچ ڈالی ہے ایک ٹی سپون اور سوکا دھنیا پیسا ایک ٹی سپون اور ایک ٹماٹو اور ایک ہری مرچ کا میں نے پیس ڈالا ہے اور ذرا کھلا پانی ڈال کے میں پریشوکر لگا دوں گی پینتی سے چالیس منٹ کے لیے تو یہ اچھی طرح جب کل کے ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر میں اس کو ٹرانسفر کر لوں گی کھلے ہنڈیا میں تاکہ پھر اس کو پکانے میں آسانی رہے تو یہ دیکھیں جب میری ڈال بالکل ریڈی ہے یعنی کہ میں نے پریشوکر سے نکال لیا ہے تو اس ٹی پہ میں نا اس پہ تھوڑا سا نا کیا کہتے ہیں وہ جو لسن ہوتے ہیں نا وہ نکال نکال کے نا اچھی طرح میں اسے مسل لیتی ہوں چمچ کے ساتھ تو میں پہلے سے گرانڈ کر کے نہیں ڈالتی کیونکہ میرے خیال میں اس طرح اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اگر زیادہ گرانڈ کر کے ڈالیں تو اس کے جو لسن کی ہوتے ہیں نا ذرے وہ بلکل میلٹ نہیں ہوتے اس طرح آپ کریں گے تو وہ بلکل میلٹ ہو جائے گا اور ذیکہ بھی اچھا ہائے گا اور قریباً آدھے کپ سے بھی کم میں نے اس میں دور ڈالا ہے دور ڈالنے کا مقصد یہ ہے اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو گرمی ہوتی ہے نا دال مسور کی دال ایک گرم ہوتی ہے تو اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے تاثیر اس کی گرمی کی اس کے بعد جب اس کو اچھا طرح بائل آتا ہے تو اس کے جو شیل لینہ چھل کے وہ کٹھے ہو جاتے ہیں سینٹر میں تو اس طرح آپ گہرے پہندے والا ٹرین والا چمچ لے کے اس سے شیل اٹھا لیں اور دوسرے چمچ کے ساتھ دبا کے اس کا گودہ جو ہے سارا نیچے سے ٹرین کر لیں اور جو شیل جو ہے اس کو سپرٹ کر لیں اس طرح کرنے سے آپ کی دال بہت اچھی نرم ملائم اور بڑی سوافٹ اور بڑا ٹیسٹی پکے گی بہت ٹیسٹی پکے گی میرے بچے جو انہی شیل بلکل پسند نہیں کرتے موں میں آئے تو میرا بیٹا نہیں کھاتا آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اس طرح پکا کر پھر فیملی کو کھلائیجئے گا انشاءاللہ ان کو بھی ضرور پسند دے گا اور یہ جتنے چھلکیں نکلنے تھے میں نے نکالی یہ اب اس ٹائم دال تقریباً ریڈی ہے تو میں اس ٹائم ہاتھوں سے مسل کے اور پھر میں اس کو آدھے کپ سے بھی کم آئے ڈالتی ہوں اور پھر لسن کا تڑکہ لگاتی ہوں جب لسن لائٹ براؤن ہوتا ہے تو ایک ٹی سپون میں کالا زیرہ لے کے ہاتھوں سے مسل کے ڈالتی ہوں تو بہت ہی زیادہ خوشپو آتی ہے اس طرح تڑکہ لگانے سے اور دال کا ٹیسٹ بھی دوبالا ہو جاتا ہے تو بس اس طرح میں جب اس کو تڑکہ لگا دوں گی آئے ڈالوں گی تو یہ پھر کچھ تیر کے لیے میں اس کو ڈھکنا دے کے ڈھاپ دوں گی تاکہ یہ اس کے جو تڑکی خوشپو اس کے اندر رچ بچ جائے اس کے بعد جب یہ اچھی طرح اٹھا کے میں دی چار مٹ پر ڈھکنا اٹھا کے پھر میں اس کو اچھی طرح چمچھ ہلاتی ہوں سارا وہ جکجہ جو ہوتا ہے تڑکہ وہ ایک ساتھ مکس ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر میں دال کو دم دے دیتی ہوں تو اتنی ٹیسٹی پکتی ہے اس کے بعد پھر میں اس کے پر ہرہ دھنیا یہ فروزن دھنیا ہے جو میں فریز کرتی ہوں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی میں کیسے فریز کرتی ہوں یہ دھنیا تو وہ میں ڈال دیتی ہوں دیکھیں جی کھانا آپ کھانے لگے ہیں تو یہ میں اپنے ہسپنٹ کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے دال ڈالی ہے میں نے ساتھ بائٹ چاول بنائے ہیں تو میری بیٹی اور میں چاول پسند کرتے ہیں سالشامی کباب اور سیلٹ میرا بیٹا نہیں پسند کرتا شامی کباب وہ دال کے ساتھ روٹی کھانا پسند کرتا ہے میری بیٹی دال کے ساتھ شامی کباب سیلٹ اور چاول پسند کرتی ہے تو پھر میں نے ساتھ بائٹ چاول بھی بنا لیے تھے شامی کباب بھی بنا لیے تھے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ میری پلیٹ ریڈی ہے اور ایک پلیٹ میں نے اپنی بیٹی کے لیے بھی ایسی بنائی تھی تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ میں کیسے ڈال کے ساتھ مطلق کھاتی ہوں چاول اور شامی کباب رائتہ بہت مزایا کھا کے تو شکیناً آپ بھی یہ اتنا بنائیں گے تو آپ کو بھی پسند آئے گا آپ پلیس ضرور بتائیے گا آپ کو میرے یہ ریسپی کیسی لگی اور ویرز میں نے آپ کو کچھ اور بتانا تھا کہ میں یہ سمر وکیشن جو ہمیں چار رہی ہیں ادھر فرانس میں تو اس میں سولڈ بھی لگتی ہے جیسے بھی انٹر سولڈ لگتی ہے یعنی کہ سیل جت کو کہتے ہیں تو وہ شاپنگ کی ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں شیئر کروں گی اس کے بعد شام کو ہم سٹور گئے تھے کچھ آفرز لگوی تھی آئس کریم بغیرہ کی تو بچے ضد کر رہے تھے تو پھر ہم جو کورا گئے تو وہاں پہ یہ سنیکر آئس کریم بار کی نا لگے تھے دو بار لیں تو ایک تیسرا جو تھا وہ فری تھا تو ایک پیکٹ میں جی فیملی پیکٹ ہے تو اس میں بارہ میرا خلق پیس ہے اس میں سنیکر آئس کریم کے تو یہ ماشاءاللہ ہم نے تین پیکٹ لیا تو میرا بیٹا تو اتنا خوش ہوا اس بات پر کیونکہ اسے بہت پسند ہے ایک بالکل مائل والی یعنی کہ آئس شہد والی تھی اور یہ آئس کریم شہد اور اس کے ساتھ بینٹ تھا تو مجھے بینٹ والی پسند تھا اور میرے بچے بھی یہی پسند کرتے ہیں تو ہم نے یہ پھر بینٹ والا فلیور لیا تینوں پیکٹ کا تو کیونکہ آج کر گرمی بہت ہو رہی ہے تو بچے میرا جو ہے نا کوئی سویٹ تھنڈا نہیں کھاتے پاکستانی فوڈ کا تو پھر بچے ان کے آئس کریم کھانے کا شوق ہوتا ہے یہ چوکلیٹ تھنڈی اس طرح آئس کریم ہاری لیتے ہیں تو پھر مجبوری ہوتے ہیں جو بچے پسند کرتے ہیں پھر میٹھا ان کے لیے لانا پڑتا ہے پھر ویسے بھی گرمی بہت ہے تو کھانے کو دل کرتا ہے اور یہ پھر آئس کریم ونیلا آئس کریم بھی بچے بڑی پسند کرتے ہیں کون کی بچے زیادہ تار کون جو ہے چوکلیٹ والی پسند کرتے ہیں تو وہ چوکلیٹ والا فلیور ختم ہوا تھا تو پھر ہم نے یہ ایک کی پیکٹ لیا ونیلا کا تو اس کے ساتھ پھر ویورز اور چیزیں بھی بچوں کو بڑی پسند آتی ہیں یہ چاکبار ہے ملکا کا چاکبار جو مجھے فلیور ہے مجھے بہت پسند ہے میں بہت شوق سے کھاتی ہوں آپ کو یاد ہوگا پولکا جو پاکستانی ہیں پولکا آئس کریم ان کو پتا ہوگا پولکا کی مہنگو آئس کریم اور پولکا کا چاکبار جو میرا پیسٹ آئس کریم ہوتی تھی پاکستان میں میں یہ کھاتی تھی تو اب بتا نہیں پاکستان میں پولکا ملتی ہے یا نہیں لیکن یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو پولکا سب سے بڑا برینڈ تھا تو خائر یہ پھر مجھے ملکا کا پسند ہے چاکبار میں بہت شوق سے کھاتی ہوں بچوں کو باداموں والا پسند ہے تو مجھے اتنا زیادہ وہ پسند نہیں تو میں جب جاتی ہوں تو اپنی لیے یہ والا فلیور لیتی ہوں تو اس کے بعد بچے تو جتنے بھی ان کو دیں لے کے چیز ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی وہ مزید کہتے ہیں اور چاکلیٹس لے کے دیں تو پھر یہ کینڈر بنیو کی بھی لگیوی تھی آفر میں یہ بھی ایک پیکٹ کی قیمت میں دوسرا پیکٹ جو تھا نا فیفٹی پرسٹ پر لگاوا تھا تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک پیکٹ ہے جو ہے نا میں آپ کو دکھانا بھول گی ہوں مطلب شیئر کرنا تو یہ کی پیکٹ میں نے آپ کے دکھایا تو بہرحال یہ بچوں کے لیے پسند کی آئس کریم ہم پھر لے کے گھار آگئے اور پھر گرمی تھی بچوں نے خوب کھایا خوب جوائے کیا تو پلیس آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیا گیا اور میرے بچوں کو بھی اور میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اللہ حافظ